اس وقت یہ بڑی خبر یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اس وقت بڑی جانکاری مل رہی ہے دراصل پٹیالا ہاؤس کوٹ نے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی ہے ٹیرر فنڈنگ کیس میں یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ساتھی دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے حالانکہ نائے کی طرف سے عدکتہم سزا کی مانگ کی گئی تھی پانسی کی سزا کی مانگ کھوٹ سکی گئی تھی لیکن عمر قید کی سزا یاسین ملک کو سنائی گئی ہے چاوید احمد ہمارے سہیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جب رہے ہیں چاوید ٹیرر فنڈنگ ماملے میں پٹیالا ہاؤس کوٹ نے عمر قید کی سزا یاسین ملک کو سنائی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس جی بلکل بیوش بات کریں گے اس یاسین ملک کے جو سرکردہ سینئر سخوریت کے لیڈر راہ چکے ہیں جس کے بعد ٹیرر فنڈنگ ماملے میں اس کو نائی نے حراست میں لیا تھا اور ابھی فیلحال یہ حراست میں ہی تھی تو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جو فیصلہ آنا باقی تھا اس پہ کشمیر کے عام جنتہ میں صرف یہ اور پورے ملک کے ساتھ ساتھ عام جنتہ میں یہ دکھائی دی رہا تھا کہ کب وہ فیصلہ سامنے آئے گا تو فیلحال وہ فیصلہ سامنے آئی گیا اور آج جو ہے کڑی نظریں تھی اس این آئے کی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ کڑی نظریں جمعی ہوئی تھی اس ہر سرینگر کے محصومہ علاقہ جو اگر ہم بات کریں گے محصومہ علاقہ پوری طرح سے سریفرست ہے اگر گزشتہ کئی سالوں کی بات کریں گے حالانکہ کچھ سال ہوئے دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد وہاں کا جو ماحول تھا وہ پرمون طریقے میں بدل گیا تھا لیکن ابھی آج دن کی اگر ہم بات کریں گے یاسین ملک کے فیصلے کے حوالے سے تو کئی کئی علاقوں میں جو ہے شیٹر ڈاؤن بھی دکھائی دیا اور یاسین ملک کے گھر پہ محلاؤں کی خاصی تعداد وہاں پہ بیڑ جمع ہو گئی تھی اور آج جو فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد حکام کی طرف سے جو محصومہ علاقہ ہے اس میں سیکیورٹی کے لحاظ سے کڑی نگرانی رکھی گئی تھی تاکہ کسی انہونی کا سامنا نہ ہو تو جس کے بعد ڈرونز کے حوالے سے بھی ڈرون بھی وہاں پہ استعمال کیے گئے یاسین ملک علاقے میں جہاں پہ یاسین ملک کی رہائش ہے یاسین ملک کا گھر ہے وہاں پہ سیکیورٹی کو لکڑے حصار میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور جو وہاں پہ کسی بھی قدیویدی سے نمٹنے کے لیے فورسز کو پہلے سے الٹ پہ رکھا گیا تھا یاسین ملک کی حالانکہ جزوی طور پہ جو ہرتال کی ہرتالی شکل دکھائی دی وہ سرینگر کے کچھ علاقوں میں دی تھی اگر انتراغ کی بات کریں انتراغ میں اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا صرف سرینگر کے کچھ علاقوں میں ہرتال کی کال وہ اس کا جزوی اثر ملا جلا دیکھنے کو ملا لیکن فیلحال جو ہے اینائی اکوڈ نے جے کے ایل اف چیئرمن یاسین ملک کو جو عمر قیب کی سزا سنائی ہے اس حوالے سے آج جو پورا جو کشمیری عوام تھا کشمیری لوگ یا جنتا تھی ملک کی دیگر رشیسوں سے بھی صرف فانسی کی مانگ ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ صرف اینائی اکوڈ کے فیصلے کا انتظار تھا جو کورڈ نے اسے جو مختلف دارائیں لگائی گئی ہیں اس کے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں اس میں یہ سرے فیرس کے ایک سو بیس بی آئی پی سی ون ٹوئنٹی ون آئی پی سی ون ٹوئنٹی ون اے آئی پی سی ثانین یوے پی آ آر سلایř، ڈبلیو ون ٹوئنٹی بی آئی پی سی پھر فیفتین یوے پی آ آر ڈبلیو ون ٹوئنٹی بی آئی پی سی سیونٹین یوے پی آ ایتین یوے پی آ اٹھین یوے پی آ اردیس یوے پی آ اور تھردین نائن یوے پی یہ مختلف دارائیں کے حوالے سے یاثین ملک پہ جو ہے وہ دارائیں لگائے گئی ہیں ٹیرر فنڈنگ معاملے میں حالانکہ وہاں پہ جو سری نگر میں اس حوالے سے سیکیورٹی کے اندظامات پہلے سے ہی کیے جا چکے ہیں اور اگر حکام کے مطابق اگر انٹرنیٹ سرویس کو بھی سننے میں حالانکہ سرکاری طور پہ یہ پوچھتی نہیں ہوئی ہے کہ انٹرنیٹ کی سویدہ جو ہے وہ بند کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے حالانکہ جو مقامی لوگوں کی طرف سے کئی کی شکایتی محصول ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی سویدہ جو ہے کچھ پرائیویٹ کمپونیوں میں وہ اس کی رفتار دیمی کر دی گئی ہے جی پوش چلی فیلال کے بہت بہت شکریہ جاوید آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے نظرہ بنایا رکھیے گا اپ ڈیٹ لگاتار آپ سے لیت رہیں گے تو یاسین ملک کو پٹیالا ہاؤس کوٹ نے فیلال امریکیت کی سزا سنائی ہے دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ان پر ٹھکا گیا ہے آپ کو بتا دے کی یو اے پی اے کی دھاراؤں میں دوشی پایا گیا یاسین ملک کو اور سزا پر آج فیصلہ آنا تھا آج پٹیالا ہاؤس کی طرف سے ٹیرر فنڈنگ مامنے میں یاسین ملک کو امریکیت کی سزا سنا دی گئی ٹیرر فنڈنگ ورnantبین ٹیرر فنڈنگ ٹیرر بان màyائی ٹیررquی ٹیرر 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 موسیقی